پاکی حکومت بھی جاری کرتی ہے لیکن لوگ خود بھی اس طرح کے حرکتیں غلطیاں کرتے ہیں اپنی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور آج دیکھا جائے تو سندھ میں 90% جو زمین ہے زیرے آپ آج چکے وہاں پر زمین نہیں ہے پانی اتنا آج چکے کیونکہ لوگوں نے بند کے ساتھ ساتھ آبادیاں قائم کی نہیں تھی کلام سے جو سلاہ پیدا ہوا اور وہ درائے سواد سے اور اپنے پورے راستے سے جو جو عبادیاں تھیں ہوتل سے وہ سارے بہاتا ہوا لے گیا لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہماری زمین ہے ہم جو مرزی کریں کہا جاتا ہے کہ آرگینک فوڈز کو استعمال کریں ان کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری آپ تھوڑا ساس کے اوپر روشنی دیں بلکل میں اس پہ آتا ہوں دوسرا خواتین یہ کر سکتی ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے آرگینک کی بات کی بہت سارے اب ہمارا سیونٹی ایٹی پرسنٹ رورل ایریاز ہیں ہمارے پاس بہت ساری جگہ ایسی ہوتی ہے جس کے اندر ہم اپنی سبزیاں اگا سکتے ہیں تو ہم وہ سبزیاں وہاں پر ہمیں اگانی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کا انظار کریں آج کل ہم شیبر کی اور جو مرگی ہے اور وہ انڈے استعمال کرتے ہیں ہم اپنے گھر میں دیسی چوزے پال کے ان کو بڑا بھی کر سکتے ہیں وہ ہمارے گوشت کے کام بھی آئیں گے اور انڈوں میں بھی یہ اور پھر یہی سبزیاں جو اور کچن گارڈننگ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے جو شہری علاقے ہیں اس کے اندر بھی بہت زیادہ وہ ہے لوگ اپنی چھتوں کے اوپر بڑے گملے لگا کر اس کے اندر یہ چیزیں کر رہے ہیں یہ اس طرح سے جو گرین روف کا کانسپٹ ہے وہ بھی ایک طرح سے ہم اس کے شریک ہو رہے ہوتے ہیں اور جو چھت سے ہمارے گھروں کے اندر گرمی آتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی اگر فرض کریں اتنا بڑا ایک گملہ ہے اور اتنے سائس کا ہے مثال میں دے رہا ہوں اور تو اس کے اندر آپ نے اگر مختلف سبزیاں لگائی ہیں اور اس کے اندر مٹی پڑی ہے اور پر چھت کا آدھا حصہ یا زیادہ حصہ آپ نے اس کو استعمال کیا ہوا اسی طرح سے تو آپ کی چھت سے گرمی جو ہے وہ آپ کے گھر کے اندر کم جائے گی سبزیاں بھی آپ کو مل جائے گی اب ایک بڑے بڑے ڈرم آ رہے ہیں ان ڈرموں کے اندر پودے بھی لگائے جا رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے درخت بنتے ہیں آپ کو فریش ہیر بھی ملتی ہے تو بہت سارے ہونے والی کرنے والی چیزیں ایسی ہیں جو خواتین گھروں کے اندر کر سکتی ہیں اور سب سے زیادہ اپنے گھر کے مردوں کو انوارمنٹ فرنڈلی بنانے میں ان کا بڑا کردار ادا ہو سکتا ہے منیر صاحب آخر میں بتا دیجئے کہ وفاقی حکومت سباہی حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے فوری فوری سٹیپس کیسے لیے جائیں کیونکہ یہ ہائی ٹائم میں اب ایکشن لینے کا دیکھیں دو تین چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اے تو پورے ملک میں ہر شخص کو اپنی گھر کا سائز جو ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا کہ کتنے بچے ایک گھر کے اندر ہونے چاہیے ایک بات جو نئے آنے والے جوڑے ہیں ان کو بھی دیکھنا پہ چاہیے کہ کتنے بچے ان کو پیدا کرنے چاہیے اور ان کے لیے کیا وہ سہولتیں دے سکتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو سسٹینبل اربنائزیشن ہے اس کے اوپر ہمیں گوھر کرنا چاہیے کہ ہم آپ نے سولیڈ ویس کو کیسے تلف کر رہے ہیں ہومن ویس کو کیسے تلف کر رہے ہیں اور کیا ہم جو گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں ان کی کاربن ایمیشنز کتنی ہیں جو ہمارے گھروں میں الات استعمال ہو رہے ہیں وہ کتنی گرین ہاؤس گیس ایمیشنز کر رہے ہیں اور اس طرح کی صورتحال اور پھر دوسری کہ کیا ہم جو گھر بنا رہے ہیں وہ پانی کے راستے میں تو نہیں بنا رہے ہیں کیا وہ سرد و گرم جو حالات ہیں ان کو جھیلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہمیں زیادہ دیکھنی پڑیں گی پھر اب جو ہوتلز ٹوریزم اچھی بات ہے ڈومیسٹرک ٹوریزم جتنی پولوشن کریئٹ کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹرک ٹوریزم کو یا تو بند کر دینا چاہیے یا اس کے اوپر اتنی ہیوی فیس رکھنی چاہیے کہ لوگ وہاں پر جاتے ہوئے احتیاط کریں مجھے بلیک فورسٹ میں جانے کا اتفاق ہوا اس کی انٹری فیس بھی تھی اور اس کے بعد وہاں پہ جگہ جگہ پہ کیمرے بھی تھے اور وہاں پر ہدایت یہ تھی کہ اگر جو اپنا کچھرہ آپ لے کر آئے ہیں وہ آپ اپنا کچھرہ واپس لے کے جائیں گے ان کے پاس ایسے میکنیسمز موجود ہیں وہ جو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ گاڑی گئی تھی اس میں اتنے لوگ تھے یہ وہاں پر گئے اور انہوں نے اتنا کچھرہ وہاں پر پھلایا اس کے مطابق وہ اس کو ٹریس کر کے اس کو فائن کر دیتے ہیں ہمارے ہاں وہ نظام موجود نہیں ہے اب جیسے کاغا ناران کے علاقے ہیں یا سوات کے علاقے ہیں یہاں پر زیادہ ٹورس جاتے ہیں اب وہاں پر کوئی ایسا نظام موجود نہیں ہے ہم نے بہت ساری وہاں پر وینس کیمپینز بھی ہمارے دوستوں نے اور ہم نے مل کر کی ہیں لیکن وہاں پر کچھ نظام بھی وضع کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہوتلز آج بھی اپنی ویسٹ جو ان کی ہے اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اس کو تلف کرنے کے طریقے بتانے کے باوجود وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہیں جھیل سیفل ملوک جو ہے وہ کتنی گندی ہو چکی ہے شندور کا ملہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور سینکڑو ٹن وہاں پر کچھرا چھوڑ کر آ جاتے ہیں شندور کی لیک جو ہے وہ گندہ طلاب بن چکی ہے اب اسی طرح سواد کے آپ اوپر سے لے کے نیچے تک جس بھی علاقے میں چلے جائیں وہاں پر کوئی خیال نہیں رکھتا کہ ایک ہم بز ورڈ کہہ لیں یا ٹرم ہے سسٹینبل ٹورزم سسٹینبل ٹورزم کے جو پیرامیٹرز ہیں جو ہدایات ہیں ان کو کوئی اس کے اوپر عمل درامت نہیں کرتا حکومت کیوں سوئی رہتی ہے یہ اب حکومت کو اب حکومتوں کو جاگنا پڑے گا جہاں پہ عوام کو جب تک پاکستانی عوام کا تو ایسا ہے جب تک ان کو کچھ ہی سمجھ میں نہیں آتی جب تک ہیوی فائنڈ نہ کیے جائیں تب تک ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آنا جو گاڑی گئی ہے جس نے کچھرا ڈالا ہے جس نے کچھ کیا اس کی گاڑیوں اگر اٹھا کے آپ بند کر دیتے ہیں دس دن تک اور اس کو اوپر ہیوی فائنڈ کر دیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کچھ اقدامات اب آپ کو کرنے پڑیں گے اب دوسری طرف جو ہمارے ہائی ایلٹیچوڈ یعنی بہت انچائی کے والے پہاڑ جو ہیں جو سر کرنے کے لیے آتے ہیں جیسے کے ٹو ہے نانگا پربد گاشبروم گاشبروم وان ٹو ہے یہ تو یہ وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں یا براڈ پیک جو ہے وہاں پر کچھرا کتنا جمع ہو جاتا ہے ایک مانٹینئر دو سو ڈالر دیتا ہے اور سو دو سو بندے تین سو بندے اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے وہ سارے مل کر وہاں گن ڈالتے ہیں کیا دو سو ڈالر کی فیس جو ہے وہ سو بندوں کا کچھرا اٹھانے کے لیے یا دو سو بندوں کا کچھرا اٹھانے کے لیے وہ میں سو سمجھتا ہوں بہت نا کافی ہے ہر شخص کے اوپر اگر ایک مانٹینئر کے ٹو کی پیک سر کرنے کے لیے جاتا ہے یا کوئی بھی تو اس کے اوپر باقی سارے سٹاف کبھی کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بوش ڈالا جانا چاہیے اور وہ جو خیمیں وہاں پر چھوڑتے ہیں جو روپس وہاں پر چھوڑتے ہیں جو اپنے ٹینٹس ہوتے ہیں ڈرامز ہوتے ہیں پلاسٹکس ہوتی ہیں ہومن ویسٹ ہوتی ہے وہ پھر کس نے صاف کرنی ہے ابھی آپ ابھی ریسنٹی ایک کیٹو کلین اپ ہوا ہے وہاں پہ اب لوگ جو صفائی کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا بلکل ایسا ہے جیسے آپ شدید گندے نالے کے اوپر آکے کھڑے ہیں اب جب سے ہم نے نیپالی شرپاس کو اور ان کی ایکسپیڈیشنز کو ہم نے آنے دیا ہے پیسہ کما کے وہ لے جاتے ہیں نیپال والے اور ہم یہاں پہ گند اٹھانے کے لیے ہمارے پاس ریسورسس نہیں ہوتے بہت شکریہ پیورز یہ تھے منیر صاحب جنہوں نے بہت زیادہ ایکسپرٹ اوپینین دی ہر چیز کے اوپر کے پاکستان میں اس وقت دراصل کلائمیٹ کے کیا ایشیوز ہیں اور اس کو ٹیک اپ کرنے کے لیے ہر حکومت کی اپنی اپنی ذمہ دار یہ صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ ٹورزم کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے ساتھ اس کی گائیڈ لائنز کو مقرر کریں ایک حد سے زیادہ ٹورز جو ہیں ایک جگہ کو جا کے آلودہ نہ کریں پاکستان کی جھیلوں کو دریاؤں کو گلیشئرز کو دیکھا جاتے ہیں وہ بدحالی کی ایک تصویت دکھا رہے ہیں اپنے اندر ہی ایک میسج دے رہے ہیں کہ اب ہمیں مزید پولوٹ نہ کیا جائے لیکن یہ ذمہ داری سیاہوں کے بھی پاکستانی عوام کی بھی بنتی ہے جو کہ جاتی ہیں شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے دریاؤں کو دیکھنے ہم پہاڑ دیکھنے جو چلے جاتے ہیں لیکن انہیں آلودہ کر کے واپس آ جاتے ہیں یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ جب پولوشن کو بڑھاتی ہیں اور اس حد تک بڑھاتی ہیں کہ کلائمیٹ چینج اور پھر اس کے بعد کلاوڈ برسٹنگ گلیشئر میلٹ اس کے بعد سیلاب اور پھر نہ جانے اللہ جانے کیا کیا چیزیں پاکستان کو اگلے آنے والے دنوں میں بھی دیکھنی پڑ سکتی ہیں ٹیمپریچر اتنا زیادہ ہائے ہوتا جا رہا ہے کیوں حکومت کا اس طرف دھیان نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ٹیمپریچر کو کم از کم دو تین ڈگریز نیچے کرنے کے لیے فوراں فوراں اقدامات کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ایکسپرٹ جو ہے انہوں نے رائے دی ہر چیز کے اوپر بتایا کہ کہاں پر شہریوں کی ذمہ داری ہے کہاں پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہاں پر اینڈی ایم اے جیسے اداروں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے آ کر دراصل تمام چیزوں کو ٹیک اپ کرے اور یہ وقت ہے ملک میں سیاست نہ کی جائے ایک دوسرے کے اوپر کیچر اڑچھاننے سے بہتر ہے کہ پاکستان کو کلائمیٹ گلوبل وارمنگ سے بچاران کے لیے اقدامات کرے اور یہ اقدامات تمام ادارے جویں جب تک مل کر ساتھ نہیں بیٹھیں گے ان کو جامعہ شکل نہیں دی جائے گی مجھے تیتے اجازت اللہ حافظ